اسلام علیکم میں مارین ویلکم ٹو ایمار کے ورک فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب کل انتخابات ہونے جا رہے ہیں آٹھ فروری دوزار چوپیس کو پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ہمیں یہی اطلاعات مر رہی تھی یہی تسلیہ مر رہی تھی کہ جو سیکیورٹی ہے نگران حکومت بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ سیکیورٹی کے سخت سے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور جو دیشت کرتی ہے اس پر کابو پا لیا جائے گا کسی قسم کا دھماکہ ہے یا کوئی افسوسناک واقعہ ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن ٹھیک ایک روز قبل انتخابات سے کل آٹھ فروری ہے آٹھ ساتھ فروری ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ کونٹینیوسلی یہ خبریں آ رہی تھی کہ فلان جگہ دھماکہ ہو گیا فلان جگہ دھماکہ ہو گیا پہلے خبر آئی کہ بلجستان میں دو جگہ دھماکہ ہوا ہے پھر اس کے بعد حافظ عبداللہ کی بھی خبر آئی کہ ان پہ وہ جا رہے تھے چمن سے کوئٹا اور ان کی گاڑی پہ بلٹ پروف تھی تو وہ خیر ان کی بجت ہو گی لیکن ان پہ کونٹینیوس فائرنگ پی ہوئی ان کی گاڑی پہ قتلانہ حملہ ہوا ان کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بھی دوسری جانب کراچی میں بھی دھماکہ ہوا اور وہاں پہ گرنیٹ لے کے جا رہا تھا جو تحقیقات اب تک آئی ہیں اور گرنیٹ پھڑ گیا اور دھماکہ ہو گیا اور جو خاتون ہیں اور تقریباً تین جو افراد ہیں بچوں سمیت ان کی ہلاکتوں کی اس ٹائم تصدیق ہو چکی ہے کوئٹہ کی طرف جائیں جو کوئٹہ میں دو دھماکے ہوئے ہیں ان کی جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ عام انتخابات سے ایک روز قبل بلجستان کے دو ازلان جو ہیں جو اتخابی تفاتر کے باہر دھماکوں کے نتیجے میں مجموعی طور پر اٹھائیس افراد جو ہیں وہ جانبہاک ہو گئے ہیں یہ تلات ہیں پشین میں جو دھماکہ ہوا تھا اس میں سولہ افراد جانبہاک ہوئے ہیں دوسرا جو دھماکہ ہوا تھا کلہ سیف اللہ میں جو جمعیت علماء اسلام کے دفتر کے باہر ہوا اس میں بارہ افراد جانبہاک ہوئے ہیں اور جو وزیر اطلاعات بلجستان ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا ہے کہ اس ناکام کوشش کے باوجود کل الیکشن ہوں گے حافظ عمداللہ کے اگر بات کریں دوسری جانب تو وہ محفوظ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو پاکستان اور ارغانستان کے ساتھ جو سرطے ہیں یعنی ایران اور ارغانستان کے ساتھ وہ کلپ آرڈرز جو ہیں وہ بند کر دی جائیں گی اور وہاں پہ جتنی عام طرف تھے جو گزرگاہیں ہیں وہ ایک روز کے لیے بند کی جائیں گی آٹھ فروری کو کیونکہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور سیکیروٹی اس ٹائم اس کے حوالے سے کافی سیریس ہے کہ جو دھماکے وغیرہ ہیں وہ نہ ہو جائیں دفتر خارجہ نے جو تصدیق کی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ارغانستان اور اران کے ساتھ سرطے گزرگاہیں ایک روز کے لیے بند کی جائیں گی دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھے کہ ارغانستان اور اران کے ساتھ کارگو اور پیدل جلنے والوں کے لیے سردے بھی بند ہوں گی نو فروری دوزار چوبیس کو معمول کی کروائیاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی دوسری جانب کسٹر مقام نے کہا کہ پاکستان اور ارغانستان کے درمیان ترخم سرطے گزرگاہیں آج رات یعنی جو سات فروری ہے رات بارہ بجے سے کل بارہ بجے تک بند رہیں گی یعنی کل آٹھ فروری تک اور پاولنگ کے دوران ترخم سرط تجارت سمیت پیدل عامدرفت کے لیے بھی بند رہیں گی یہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی بھی طور پر مزید افسوسناک واقعات نہ دیکھنے کو ملیں اور یہ ریکویسٹ ہے ہماری نگران حکومت سے کہ اٹ لیسٹ جو یہ دھماکے ہو رہے ہیں سیکیورٹی مزید بڑھا دیں تاکہ پاولنگ جو ہے کیونکہ شہباز شریف ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ خوف پٹھانے کے لیے اس طرح کا دھماکی کیے جا رہے ہیں انتخابی عمل میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے لیکن عوام سے ایک گزارش ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کرنے ضرور جائیں اور انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سیکیورٹی زیادہ زیادہ سخت کی جائے تاکہ جو انتخابی عمل ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے اور لوگوں کے زینوں میں ایک دن پہلے جو خوف پٹھا دیا گیا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو نہیں نکلیں گے پاولنگ جو جتنے حساس پاولنگ سٹیشنز ہیں ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے سخت کیا جائے زیادہ نفری پہنچائے جائے تاکہ پاولنگ کے طوران افسوسناک جو واقعات ہیں وہ ہمیں دیکھنے اور سننے کو نہ ملیں سو یہ ایک ریکویسٹ ہے نگران حکومت سے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے جتے بھی وارٹرز ہیں کہ آپ لوگ گھروں سے نکلیں اور وارٹ ضرور کاسٹ کریں اور اگر آپ کے ارد کے کوئی ایسے مشکوک کوئی ایسی نظر آتی ہیں ایکٹیوٹیز یا کوئی بندہ آپ کو ایسا نظر آتا ہے یا آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو آپ پر وقت اطلاع دیں اپنے ہی جو آپ کے انتظامیاں ہیں جو پولیس ہے اس کو آپ پر وقت اطلاع دے دیں لیکن جب وارٹ کاسٹ کرنے جائے تو اپنے ارد کے ضرور نظر رکھیں کہ کوئی ایسا مشکوک شخص نہیں ہے کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہا ہے اگر کر رہا ہے تو آپ نے فوراً اطلاع دے دینی ہے یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے اب تک کیلئے اتنا ہی جتنی بھی مزید اپٹیٹس آتی ہیں الیکشن کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچاتی جائیں گی اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی انٹل تین اللہ حافظ